آج ہم جس بیماری کے اوپر بات کریں گے اس کو آسٹیو پروسز کہتے ہیں آسٹیو پروسز ہڈیوں کی بیماری ہوتی ہے عمر کی زیادتی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ہڈیاں اندر سے برگوری ہونا شروع ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ ہڈیوں کی فریکچرز جیسے کہتے ہیں ٹھوٹنے کے عمل کا شکار ہو جاتی ہے یہ بیماری عموماً خواتین میں زیادہ ہے چالیس سال کے عمر کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین میں خاص کر جب ہرمونل تبدیلیہ شروع ہو جاتی ہے چالیس سال کے بعد تو وہ لوگ اس چیز کے لیے پرون ہو جاتے ہیں اور مردوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے جن کی خوراک غزہ اچھی نہیں ہوتی یا پھر جو مریض گھر پہ بیٹ پہ لیٹے ہوتے ہیں مستقل مریض ہوتے ہیں یا جو سگرٹ پیتے ہیں یا جن کی خوراک میں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئے اشاہ کا استعمال کم ہوتا ہے درد شروع ہو جاتا ہے کچاو شروع ہو جاتا ہے جوڑ ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہیں چڑ چڑا پنسہ شروع ہو جاتا ہے مریض کو اور معمولی سے جڑکے کے ساتھ معمولی سے چھوٹ لگنے کے ساتھ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے زیادہ تر کولے کے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور بیٹے بیٹے مریض کی کمر کی جو مہرے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے بلکل کاغذی سے ہو جاتے ہیں توڑا سا پریشر جب آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس سے بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خوراک اچھی رکھی جائے اور خوراک میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے دودھ کا استعمال دودھ کا استعمال کیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے یا پھر جو لوگ دوپ میں بیٹھتے ہیں ان میں بہتر ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے وہ ٹوٹنے کے عمل سے بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ جن کے گھروں میں دوپ نہیں پڑتی ان لوگوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ہم خاص ہاسٹیو پروسے سے بات کر رہے ہیں تو وہ لیٹ ایج کی بیماری ہوتی ہے تو ہمارا مشورہ ہوتا ہے مریض کو کہ وہ اپنی روٹین میں اپنی ڈائیٹ میں دودھ اور دودھ سے بنیوی اشاقہ استعمال کریں جب یہ بیماری ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس وقت ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے کچھ خون کے ٹیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں کچھ سپیشلائز قسم کے ایکس رے ہوتے ہیں جس کو ڈیکسا سکین کہتے ہیں وہ کرواتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ کی ہڈیوں میں کتنی کیلشم کی کمی کتنی ہو چکی ہے ایکس رے پہ بھی نظر آ جاتا ہے اور اس کے سپیشلائز ٹیسٹ پہ بھی نظر آ جاتا ہے اور ہم اس صورت میں پھر مریض کو اس کے مطابق دوائیاں تجویز کرتے ہیں اس کو پریکاشنز بتاتے ہیں کہ کیا کہ چیزوں سے اس چیز سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور کون کونسی دوائیاں دوائیوں میں عموماً کلشم ہم دیتے ہیں وائٹیمن ڈی ہوتی ہیں کچھ اور بھی دوائیاں جو اس کے حساب سے مریض کے حساب سے دی جاتی ہے اور اگر فریکچرز ہو جائے جو کہ اس مریضوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کے مطابق اور اس فریکچر کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے جہاں پہ سرجری ایڈوائز ہوتی ہے وہاں سرجری کی جاتی ہے جہاں سرجری کے بغیر کام کیا ہو سکتا ہے تو بغیر ممکن ہے تو اس کا بغیر سرجری کے علاج کیا جا سکتا ہے صحت آپ کی ذمہ داری ہماری ڈاکٹر اکپر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل